قوموں کی ترقی کا راز محنت میں پوشیدہ ہے اگر کسی بھی حکمران اور بادشاہ قوم سے مخلص ہو تو پھر وہ ایک بنجر سہرا اور بے آب و گیاب زمین کو خوبصورت گلشن میں بدل سکتا ہے اس کی بہترین مثال دنیا کے نقشے پر نمودار ایک جدید شہر دبائی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبائی کی ترقی کے سفر کے بارے میں بتائیں گے جو بلا شبہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا موسیقی موسیقی دبائی کو ایک ریاست کا درجہ حاصل ہے دبائی کے موجودہ حکمران کا نام محمد بن راشد المقتوم ہے ان کی عمر ستر سال ہے وہ ملک یو اے ای کے پرائم نیسٹر بھی ہیں ریاست دبائی کا کل رکبہ چار ہزار ایک سو چودہ مربع کلومیٹر ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات جس کو یو اے ای کہا جاتا ہے سات ریاستوں پر مشتمل ہے جس میں ابو دہبی، اجمان، دبائی، خجیرہ، راسل خیمہ، شارجہ اور ام ملکوین ہے متحدہ عرب امارات ہمیشہ سے ایک ملک نہیں تھا یہ سات ریاستوں میں تقسیم تھا ہر ریاست کا اپنا بادشاہ تھا اور اس کی اپنی کرنسی تھی یہاں تک کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی تھی یوں تو تیل دریافت ہونے کے بعد ان سبھی ریاستوں نے بیش بہا ترقی کی مگر جو ترقی دبائی کے نصیب میں آئی اس کی نظیر دنیا میں ملنا ناممکن ہے آسمان سے باتیں کرتی امارتیں خوبصورت اور جدید طرز کے بنائے گئے شاپنگ مالز اور قرآن عرض کی بلند و بارہ امارت برج خلیفہ بھی دبائی کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے برج خلیفہ وہ امارت ہے جس کو مغربی ملکوں کے لوگ بھی دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں اگر اسے جدید دور کا ایک عجوبہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا اس کی کل انچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے لیکن دبائی ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے باشندے بھی ستائے غربت پر زندگی گزار رہے تھے بیشتر عبادی کا دارو مدار ماہیگیری پر تھا پورا دبائی لکو دک سہرا تھا جہاں امارت تو دور کی بعد کسی درخت کا بھی نام و نشان نہ ملتا تھا شیخ زید بن سلطان علنہان کی صورت میں متحدہ عرب امارات کو وہ رہنماں ملا جس نے اس قوم کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی جدید یو اے ای کا قیام بھی اسی حاکی میں وقت کی دور اندیشی کا مو بولتا ثبوت ہے ایک وہ وقت تھا کہ یو اے ای کے لوگ کراچی میں وقت گزارنے آتے اور یہاں کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے لیکن وقت کا ستم دیکھئے کہ ہم ترقی کی بجائے تنظلی کی طرف چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انیس سو اسی کا ایک لکو دک سہرہ موڈرن ورڈ میں تبدیل ہو گیا جس کو لوگ دبائی کے نام سے جانتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ دبائی کا وزٹ کرنے آتے ہیں دبائی کی ٹوریزم انڈسٹری اس وقت بام اروج پر ہے دنیا بھر کے سرمایہ دار اپنا سرمایہ دبائی میں انویسٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں شیخ زید کے ناقابل فراموش کارناموں میں ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ اس نے دو دسمبر انیس سو اکتر میں سات ریاستوں کو متحد کیا ایک جھنڈا اور ایک پرنسی کے ساتھ ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر اُبھارا جس کا نام متحدہ عرب امارات ہے دبائی کے آگے بڑھ جانے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے صرف تیل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شبانہ روز محنت سے دبائی کو وہ ترقی دی کہ دنیا حیران رہ گئی دنیا کی بہترین ائرلائن ایمریڈز جس کا سالانہ منافع کئی عرب ڈالر ہے وہ بھی دبائی کی ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے اس کے علاوہ ہزار ہافائی سٹار ہوتلز بیچیز اور دبائی ٹیکس فری پورٹ بھی اس ملک کی ترقی کی زامین ہے دبائی کے ترقی کے سفر سے یہ بات بلکل ایاں ہے کہ اگر حاکم وقت کی لگن سچی ہو تو پھر ایک سہرہ بھی پھول اگلنے لگتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف معلوماتی تھی بلکہ ہر ملک کے حکمران کے لیے سبق آموز بھی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ